السلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے ہم اپنے آن لینڈ کورس کا آغاز کر رہے ہیں آپ کو جو کورس ہے نیوٹرنٹس اینڈ پلانٹ گروتھ ریکولیٹرز اس میں ہم پہلے آج فائٹو ہارمونز کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم ہارمونز دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں ہارمونز اینیملز ہوں یا پلانٹس ہوں یا کوئی بھی ارگنیزم ہوں موسٹلی جو ملٹی سیل اور ارگنیزمز ہیں ان میں ایسے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سپیسیفک فنکشن سارے انجام دیں اس کی مثال میں آپ کو تھوڑی سی مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو ڈائیبیٹکس یا شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ان کو جو مرض ہوتا ہے وہ ایکچولی ان کی جو باڈی ہے خون کے اندر جو شوگر کی مقدار ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہومیو سٹیسس کا پروسس جس میں جو ہمارے سیلز ہیں جا پلانٹس کے یا انیملز کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ چند جو فیزیلوجیکل یا بائیو کیمیکل پروسسز ہیں وہ منٹین رہے ہیں جیسے ہمارے باڈی کا ٹمپریچر تھرٹی سیون پر منٹین رہتا ہے اس طرح انسانوں میں جو خون کے اندر شوگر کی مقدار ہے اگر اس کی مقدار ایک جو مقرر مقدار ہے غالباً سو یونٹ ہم اس کو یا دو سو یونٹ سنتے ہیں اس سے مقدار اگر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے دونوں صورتوں میں وہ ہمارے جو باڈی کے سیلز ہیں ان کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے ہماری باڈی میں ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور خون جو بلڈ جو ہے وہ ہماری میدے سے جو شوگر کو ابزورب کرتا ہے تو ہمارے بلڈ میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ان رسپونس ہماری باڈی میں ایک اور آرگن ہے جیسے ہم پینکریاز کہتے ہیں وہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے انسولین ایک ہارمون ہے پینکریاز سے انسولین پروڈیوس ہوتا ہے اور وہاں سے وہ خون کے اندر آتا ہے اور خون میں آکے بلڈ میں آکے وہ شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے اگر شوگر کی مقدار کم ہو جائے تو انسولین کی جو آمد ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے تو انسولین کی مقدار پینکریاز زیادہ جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے تو باڈی کے اندر جو انسولین ہارمون ہے اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ وہ خون کے اندر آکے اس نے شگر کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہے اب جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں ان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا یا تو پینکریاز انسولین پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا کم پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ان کے جو بلڈ میں شگر کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں یا تو انسولین کا ٹکہ لگانا پڑتا ہے یا کوئی میڈیسن لینی پڑتی ہے تو یہاں ہیومنز کے اندر انسولین ایک ہارمون ہے جس کا کام ہے وہ ایک جگہ بھی پروڈیوس ہوتا ہے وہاں سے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور کسی دوسری جگہ جا کے اپنا جو ہے وہ فنکشن سارا انجام دیتا ہے تو یہ ایک ہارمون کی ڈیفنیشن ہے ہارمونز ایسے کیمیکل میسنجرز جو کم مقدار میں ایک ٹیشوز میں پروڈیوس ہوتے ہیں وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اور نئے ٹیشوز میں جا کے یا نئے سیل میں جا کے وہ اپنا کوئی نہ کوئی سپیسیفک فنکشن سارا انجام دیتے ہیں انسولین کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کے اندر اور بھی بہت سے ہارمونز ہوتے ہیں اور ان کے ملٹیپل کام ہیں ان کے اب سب سے پہلے تو انیملز میں یا ہیمنز میں ہارمونز دریافت ہوئے تو پلانٹس میں لیٹر جا کے جو ہارمونز جو ہے وہ ڈسکور ہوئے ہیں غالباً کوئی ارلی نائنٹین ہنڈرز میں جا کے یہ ڈسکور ہوئے تھے اب پلانٹس میں اور انیملز میں ہارمون کا ڈیفرنٹ ہارمونز ہیں کام اور فنکشن سیم ہے لیکن چند ان میں ڈیفرنسز بھی ہیں جیسے انیملز کے اندر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہارمون ایک جگہ بھی پروڈیوس ہوتا ہے وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور نئی جگہ جا کے فنکشن سارے انجام دیتا ہے جبکہ پلانٹس کے اندر تقریباً جتنے بھی کھلیے ہیں سیلز ہیں موسٹلی سیلز جو ہیں وہ تقریباً جتنے بھی ہارمونز ہیں ان کو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی کھلیے میں دے رہا ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آرگن میں ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کے دوسری آرگن میں جاتا ہے جیسے روٹ میں اگر کوئی ہارمون پروڈیوس ہوا ہے تو وہ زائلم کے ذریعے شوٹ میں جائے گا اور شوٹ میں جا کے کوئی اپنا فنکشن سارے انجام دے گا تو اس لیے اس ڈیفرنس کے وجہ سے پلانٹس کے اندر تاکہ ہم انیمل کے ہارمونز سے اس کو ڈیفرنشیٹ کر سکیں تو پلانٹس کے اندر ہم ہارمونز کو فائٹو ہارمونز فائٹو مینز پلانٹ پلانٹ کے ہارمونز تو ہماری جو پلانٹس ہیں ان کے اندر جو فائٹو ہارمونز ہیں وہ بہت سارے فنکشن سارے انجام دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سیل ڈیوائیڈ ہونا سیل دو حصوں میں تقسیم ہونا سیل کا بڑا ہونا سائز میں اسی طرح پھول بننا سیل کا جرمنیٹ کرنا اور اس کے علاوہ بائیوٹک اور اے بائیوٹک سٹیس اگر آجائے تو پلانٹ نے کیسے کوپ کرنا ہے اس میں بھی ہارمونز جو ہیں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے تو کافی سارے ہارمونز ہیں اس میں یہاں پہ آپ کو سامنے نو ہارمون نظر آرہے ہوں گے اس میں پانچ جو ہیں وہ پہلے دریافت ہوئے تھے جو آج سے سو پچاس سال پہلے جس میں آگزن ہے سائٹوکائننز ہے جبریلنز ہیں پچھلے دس پندرہ سال میں کچھ ہارمونز جو ہیں وہ نئے ڈسکور ہوئے ہیں جیسے برسینو سٹیرائیڈز ہیں سیلی سائیکلیٹس ہیں سیلی سائیکلیٹس بھی کہتے ہیں سٹیگولیکٹونز ہیں جاسمونیٹس یا جسمانک ایسڈ یہ جو گرین میں آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ذرا ریسینٹلی ڈسکور ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہارمونز نماء کیمیکلز ہیں جن پہ بہت سے سائینٹس ابھی اگری نہیں ہیں کہ یہ ہارمونز میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے جیسے پولی امائنز ہیں جیسے نیٹرس اکسوائیڈ ہے جیسے ریکٹو اکسیجن سپیشیز یا روس ہے یہ بھی سگنیلنگ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہارمونز بھی سگنل کا کام کرتے ہیں ایک سگنل ہوتا ہے اگلیٹی شکو کا آپ نے یہ فنکشن سارا انجام دینا ہے میں آگے جا کے آپ کو سگنل کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا پہلے تھوڑا ہم دیکھ لیں کہ ہارمونز فنکشن کیا اثر انجام دیتے ہیں سیڈ جب بنتا ہے پلانٹ کی اوپر جیسے گندم کا سیڈ ہے تو آپ گندم کو چھ منہ سال سٹور کر سکتے ہیں دس سال بھی سٹور کر سکتے ہیں تو جب سٹورڈ ہوتا ہے سیڈ تو موسیلی وہ ڈارمنٹ ہوتا ہے اب ڈارمنسی جو ہے سیڈ کی جرنیٹ کیوں نہیں کر رہا وہ ڈارمنسی بھی ہارمون ڈپینڈنٹ ہے اب سیسے کیسڈ جو ہے اس میں اس کو ڈارمنٹ بناتا ہے جب سیڈ کو فیوربل کنڈیشنز ملتی ہیں پانی ملتا ہے اس کو ٹمریچر ملتا ہے تو وہ جرنیٹ کا پروسس شروع کرتا ہے جی جرنیشن کا پروسس ہے جس میں کافی ساری میٹابولک ایکٹیوٹیز ہیں یہ بھی ہارمونز کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح جب جرنیٹ کرنے کے بعد شروع بنتی ہے روٹ بنتی ہے پھر برانچز بنتی ہیں پھر پھول بنتے ہیں پھول سے پھر پھل بنتا ہے پھل میں پھر سیڈ بنتا ہے پھر سیڈ پکتا ہے یہ تمام پروسس جو ہیں یہ جو ہے ہارمونز کے زیرے نگرانی جو ہیں وہ چلتے ہیں اس کے علاوہ اگر پلانٹ کیونکہ فیلڈ میں گرو کرتا ہے تو کبھی ان کو گرمی کا اثر ہو سکتا ہے ہیٹ سٹریس آ سکتی ہے کولڈ سٹریس آ سکتی ہے سلینٹی ہو سکتی ہے ڈراؤٹ ہو سکتی ہے پانی کی کمی یا پانی کی زیادتی یا واتر لاغنگ کنڈیشن یا کیڑے کا اٹیک یا پیتھوجنز کا اٹیک یا فنگس کا اٹیک کوئی بھی جب سٹریس آتی ہے تو اس میں بھی ہارمونز جو ہیں وہ پیش پیش ہوتے ہیں کہ پلانٹ کو پلانٹ نے سروائیو کیسے کرنا ہے اس میں بھی ہارمونز جو ہیں وہ فنکشن سارا انجام دیتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ سلائیڈ پہ کہ موسٹ جو ہارمونز ہیں وہ تقریباً جو پلانٹ کی گروتھ اور ڈویلمنٹ کی جتنی سٹیجز ہیں ان کو وہ کنٹرول کر رہیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہارمون کا کوئی ایک سپیسیف فنکشن نہیں ہے ایک ہارمون کے ملٹیپل فنکشن ہے جیسے ابسائسی کے سڑھ ہیں یہ سیڈ آرمنسی بھی کنٹرول کرتا ہے یہ جنمیشن بھی کرتا ہے یہ سٹریس کنڈیشن میں بھی کام کرتا ہے یہ پھال کے پکنے میں بھی کام کرتا ہے اس کے اور بھی کافی سارے فنکشن ہیں اور بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی پروسس ہے جیسے سیڈ آرمنسی ہے یا سیل کی ڈیویجن اور سیل کی الانگیشن ہے یہ ایک پروسس ہے اس کو ملٹیپل ہارمونز دیکھ رہے ہوتے ہیں مینز کہ کسی ایک ہارمون کا ایک تو فنکشن سپیسفک نہیں ہے اور اکثر پروسس جو ہیں وہ ملٹیپل ہارمون ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ملٹیپل ہارمون مل کے اس فنکشن کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہاں پہ ہم تین کٹیگریز میں ہارمونز کا انٹرڈکشن پڑھیں گے پہلے میں یہ پانچ ہارمونز ہیں جن کا میجر کام ویجیٹیٹیو گروت ہوتا ہے پلانٹ جو ہے وہ قد بڑا کرتا ہے سائز میں بڑھتا ہے اپنا ویٹ بڑھاتا ہے نئی برانچز بناتا ہے وہ ویجیٹیٹیو گروت ہے پھر جو ریپروڈکٹیو گروت ہے جس میں پھول اور پھل بنتا ہے سیڈ بنتا ہے اس میں ایتھلین اور اپسیسکیسڈ کے میجر رول ہیں اسی طرح جو سٹریس جو رسپونس ہے جو اگر پلانٹ بائیوٹک یا ای بائیوٹک سٹریس فیز کرتا ہے تو اس میں سیلسیگلکیسڈ اور جاسمنیٹ جو ہیں وہ ان کا میجر رول ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ہارمون جو ہیں ان کے ملٹیپل فنکشنز ہیں جیسے اب یہ سٹریس رسپونس ہے اس میں دوسرے ہارمون بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپسیسکیسڈ ہے سائٹوکائنن ہے آوزین ہے یہ بھی سٹریس رسپونس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جب مزید ان کو ہم آگے چل کے بات کریں گے تو آپ کو ذرا اس میں سمجھ آ جائے گی اچھا جی ہارمون یہاں پہ ہے موڈ آف ایکشن کہ ہارمون جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہارمون ایک سگنل کے طور پہ کام کرتا ہے اب سگنل کیا ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کو پھر ہیومن سے ہی دوں گا کہ جیسے کبھی ہوتا ہے بائی چانس آپ کا ہاتھ کسی گرم برتن کو لگ جائے یا آگ کو لگ جائے یا بہت گرم چیز کو ہاتھ لگ جائے تو فوری طور پہ آپ کا ہاتھ وہ خود بخود پیچھے آ جاتا ہے اب یہ ٹوٹل سب کانشیس ایکشن ہے اس میں آپ نے سوچ کے کہ اب مجھے ہاتھ کو گرمی لگ رہی ہے تو میں ہاتھ کو پیچھے کروں نہ اس میں آپ کا دماغ خود سے فنکشن سارا انجام دے رہا ہے ہوتا کیا ہے جیسے ہی آپ کا ہاتھ کی سرفیس کسی گرم چیز کو لگتی ہے تو آپ کے ہاتھ کے اندر بہت سے نیورانس ہیں جو کہ اس کو فیل کرتے ہیں اور فوری طور پہ ایک سگنل آپ کے ہاتھ کی سرفیس سے سکن سے وہ نیورانس کے ذریعے آپ کے بازوں سے ہوتا ہوا دماغ میں جاتا ہے دماغ کا جو ایکشن سینٹر ہے وہاں تک جاتا ہے وہ دماغ کا جو ایکشن سینٹر ہے وہ اس جو سگنل آ رہا ہے سگنل آتا ہے موسٹلی جو ہمارے نیوران میں سوڈیوم پوٹاشیوم کی مقدار کم زیادہ ہوتی ہے پلس ہی بنتی ہے الیکٹرک پلس وہ ہمارے بازوں سے گزرتا ہوا ہمارے دماغ تک جاتا ہے اور دماغ اس کو پروسس کرتا ہے کہ کیا جو ہے سٹیمولس کے آیا ہے جیسے اب اس میں سٹیمولس ہے کہ گرم چیز ہے ٹھیک ہے تو دماغ اس کو فوری پروسس کر کے اس کو ایکشن سادر کرتا ہے آرڈر دیتا ہے جو بازوں کے مسلز ہیں بائی سیپس کے ٹائی سیپس کے کہ بھائی کنٹریکٹ کر جاؤ وہ مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ فوری طور پر پل ہو جاتا ہے اب یہ سارا کام نیورانز کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ ایک سیکنڈ کے بھی غالباً تیسے چوتھے حصے میں آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اور یہ سارا فنکشن ہو جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا آپ نے خود سوچ کے یہ فیصلہ نہیں کیا یہ آٹومیٹک رسپونس ہے ٹھیک ہے تو یہ سگنل ہے اس نے ہیٹ کو فیل کیا وہ جو سگنل جو بھی سٹیمولس تھا وہ ایک سگنل کے ذریعے آپ کی دماغ میں گیا پھر دماغ نے آپ کے سگنل کے ذریعے ہی نیورانز کے ذریعے مسلز کو یہ حکم دیا کہ وہ مسل کنٹریکٹ کر جائیں تاکہ بازو جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے اسی طرح ہارمونز کا بھی کام یہ ہے ہارمونز جو ہیں وہ موسٹلی ایک ٹیشو میں پروڈیوس ہوتے ہیں سنتسائز ہوتے ہیں وہاں سے وہ پھر ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ ہو کے آگے جہاں بھی وہ پہنچتے ہیں تو ان کو ریکنائز کرنے کے لیے ریسپورٹ ہوتے ہیں ریسپورٹ جیسے آپ کا ہمارے موں کے اندر زبان میں یا موں کے اندر بہت سے ٹیسٹ بڈز ہیں جو کہ کوئی چیز ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہے گرم ہے میٹھی ہے نمکین ہے کڑوی ہے کھانے والی ہے یا نہیں کھانے والی وہ ہمارے موں کے اندر زبان کے اندر ریسپورٹ جب ان کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے یہ چینی ہے یہ مہنگو ہے یہ کڑوی چیز ہے یہ نمک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سیلز کے اندر ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو ہارمون سپیسفک ہوتی ہیں ابھی آپ نے جیسے یہ پیچھے دیکھا ہے نا کہ ہارمونز کے ڈیفرنٹ سٹکچرز دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہر ہارمون کا ڈیفرنٹ سٹکچر ہے اسی طرح سٹکچر کے مطابق ہی وہ پروٹینز کی کا جو ہے شیپ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس سپیسفک جیسے 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 جیسی پیسیڈ ہے اگر وہ جیسی پیسیڈ کی شیپ کا ریسیپٹر ہے تو وہ بائنڈ کرے گا تو وہ پہچان جائے گا کہ جیسی پیسیڈ آگیا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ جیسی پیسیڈ کی مقدار اس سیل میں بڑھ رہی ہے تو وہ آگے پھر سیگنل ٹرانسفر کرتا ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ سیگنل کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر وہ اس سیگنل کے رسپانس میں ڈیفرنٹ قسم کے فنکشنز سر انجام ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم مزید آگے جا کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں سینسسس سینسسس کا مطلب ہے کہ بننا ٹھیک ہے تو ہارمون کی سینسسس میں تین چار پروسس ہیں جو کہ اس کی مقدار کو کم یا زیادہ کرتے ہیں جیسے ہارمون کا بننا اب ہارمون جو بنتا ہے وہ کسی نے کسی سٹریس رسپانس میں بنتا ہے جیسے فارض امپل اگر پلانٹس ہمارے فیل میں گروہ کر رہے ہیں اگر پانی کی کمی ہو جائے کھیت کے اندر تو جڑیں اس کو سینس کرتی ہیں کہ پانی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پانی کی کمی ہے یہ ایک سٹیمولس ہے ٹھیک ہے تو وہ سٹیمولس جو ہے سٹریس کا ڈراؤٹ کا وہ اپسائس ایک ایسڈ کی سینسس کو بڑھا دے گا اپسائس ایک ایسڈ بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جیسے ہی اس کی وہ بننا شروع ہوئے گا تو اس کی مقدار بننا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح کچھ ہارمون ایسے ہوتے ہیں جو بنے پڑے ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اگر کوئی کوئی اور امائنو ایسڈ اٹیچ ہو جائے تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یا ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں مطلب کچھ ہارمون ایسے ہیں جن کے ساتھ اگر امائنو ایسڈ اٹیچ ہو جائے تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اس سے ہم کہتے ہیں کانجوگیشن ٹھیک ہے وہ کچھ ہارمون ہیں اگر ان کے ساتھ امائنو ایسڈ پہلے سے اٹیچ ہے تو وہ الہیدہ ہو جائے تو وہ ڈی کانجوگیشن ہو جائے گی دی کانجوگیشن ہونے سے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں means کہ ہارمون ایکٹیو یا ان ایکٹیو حالت میں پڑے ہوتے ہیں تو پلانٹ کیا کرتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اگر ان ایکٹیو ہے تو ایکٹیو کر لیتا ہے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو ایکٹیو سے پھر ان ایکٹیو کر لے گا تو یہ پروسس ہے کانجوگیشن سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہارمون کے ساتھ یہ ایک ٹرینگولر جو ہے وہ اٹیچ ہے آپ اسے کہلیں کہ یہ ایک مائنویسرڈ ہے مائنویسرڈ اٹیچ ہے تو وہ ایکٹیو یا ان ایکٹیو ہوگا اتر گیا تو بھی وہ ان ایکٹیو یا ایکٹیو ہوگا اسی طرح ہارمون کی جو جب بن جاتا ہے تو اس کی بریک ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بیسک پارٹس میں دوبارہ وہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ دو یا تین پروسس جو ہیں یہ اوورال امپیکٹ کرتے ہیں ہارمون کی اکومولیشن کو کہ ہارمون کتنی مقدار اس کی جو مقدار ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں سینسس، کانجیوگیشن، ڈی کانجیوگیشن اور اس کی جو کٹیلیٹک ایکٹیوٹی ہے یا بریک ڈاؤن سینسس کے بعد ہارمونز جو ہیں وہ جو ہے اب آگے ان کا پروسس ہے ٹرانسپورٹ کا ہارمونز زائلم جو ویسکلور بندل ہے اس کے تھرو بھی ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں فلائم کے تھرو بھی ہو جاتے ہیں اسی طرح سیل ممبرین بھی کروس کر لیتے ہیں کچھ ہارمونز جو ہیں ان کو ٹرانسپورٹ ہونے کے لیے پروٹینز چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو مزید اس میں آگے جا کے اس کو دیکھتے ہیں اچھا جی نیکسٹ ہے سیگنل ٹرانسکشن ٹھیک ہے ہارمونز کی ٹرانسپورٹ کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے ریسپٹرز اب جی جی ریسپٹر ہیں یہ پروٹینز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی بسیکلی یہ قسم کی جیسے ایک لاک اینڈ کی ہے ٹھیک ہے لاک کے اندر آپ سپیسفک کی ہی ڈالیں گے تو وہ کھلے گا ادر ویس وہ بند رہے گا آپ کوئی اور چابی گھساتے رہیں گے تو وہ نہیں کھلے گا ٹھیک ہے یہ ریسپٹر بھی ایک قسم کے تعلے ہوتے ہیں ان کو سپیسفک ہارمون کی چابی لگے گی تو یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کھل جاتے ہیں اپنا جو بھی ان کا کام ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے سگنل ٹرانسفر کرتے ہیں بسیکلی ان کا کام ہوتا ہے پہچاننا یہ دروازہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے سگنل ٹرانسفر کرتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ پروٹینز ہوتی ہیں یا تو ان کے ساتھ فاسفورس اٹیج کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ ڈی اٹیج کر دیتے ہیں اتار دیتے ہیں فاسفور ریلیشن یا ڈی فاسفور ریلیشن ٹھیک ہے مینز کے دونوں صورتوں میں ایک قسم کا سگنل پروٹینز ہوتا ہے کہ یا تو یہ فاسفور ریلیشن کر لیتے ہیں یا ڈی فاسفور ریلیشن کر لیتے ہیں اچھا جی سگنل جو ہے وہ اب جو ہے آگے اس نے ٹرانسفر ہونے ہے اور اب آگے اس نے ٹرانسڈیوز ہونے کے بعد اب اس نے کوئی نہ کوئی فنکشن سر انجام دینا ہے جو سگنل ہیں وہ دو طرح کا فنکشن سر انجام دیتے ہیں ایک تو ہے جنومک اور دوسرا ہے نان جنومک یہ جنومک ہے اس میں جو سگنل ہے وہ یا تو کسی جینز کا جو ایکسپریشن ہے جینز کا ایکسپریشن ہم اس کو ٹرانسکرپشن بھی کہتے ہیں جس میں جینز جب ایکسپریس ہوتا ہے تو اسے پروٹین بنتی ہے ٹھیک ہے تو پروٹین انزائم بھی ہو سکتا ہے کوئی اور پروٹین بھی ہو سکتی ہے تو یہ جنومک رسپونس ہے کہ اس کی ٹرانسکرپشن جین کی بڑھ جاتی ہے اب یہ سپیسفک جینز ہوتے ہیں جن کی انہوں نے کہہ لیں کہ یہ ٹرانسکرپشن یا ان کی جو ہے اپنے جین کا فنکشن آپ نے ایک قسم کا ایکٹیو کرنا ہے اسی طرح جو نان جنومک فنکشن سے ہیں وہ بیسیکلی فیزیولوجیکل ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں ٹرانسپورٹ پروٹین کو جو ہے انہوں نے کھول دیا یا بند کر دیا ٹھیک ہے جہاں آپ نے پڑا ہوگا ہم نے آئین پانپس ہیں چینلز ہیں یا کیریر پروٹینز ہیں تو یہ ہرمونل سیگنل جو ہے ان جو ٹرانسپورٹ پروٹینز ہیں ان کو اگر کھول دیں یا بند کر دیں تو یہ بھی قسم کا سیگنل ہے ایک رسپونس ہے ٹھیک ہے تو جو اوورال سیگنل ٹرانسڈکشن جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ ہرمونل کا پروڈیوس ہونا وہاں سے اس کا ٹرانسپورٹ ہونا تھرہو زائل ام فلوئیم یا سیل ممبرین یا کسی پروٹین کے تھرہو آگے جا کے جہاں اس نے فنکشن سر انجام دینا ہے رسپٹر سے اس کا بائنڈ ہونا بائنڈ ہونے کے بعد وہ جو رسپٹر ہے وہ آگے سیگنل آگے ٹرانسفورٹ کرتا ہے فاسفورٹین اور ڈی فاسفورٹین کے ذریعے وہاں سے جب سیگنل ٹرانسڈیوس ہو جاتا ہے تو وہ آگے جا کے یا تو وہ جنومک فنکشن سر انجام دیتا ہے یا نان جنومک فنکشن سر انجام دیتا ہے تو اس ویڈیو میں ابھی تک اتنا ہی تینکیو ہم اگلی ویڈیو میں مزید بات کریں گے اسلام علیکم